مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف اسلام آپ کو اتنی مسلحت کی اجازت دیتا ہے جتنی شریعت اجازت دیتی ہے مسلحت کے چکر میں شرعی حدود کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے بعض لوگ دوسروں کو دین کے قریب کرنے کے لیے ناجائز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں بھائی پہلے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے دوسرا آئے یا نہ آئے اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا دو انتہائیں ہیں کچھ لوگ دینی لوگ اتنے کڑوے بن جاتے ہیں مذہبی رہنما مبلغ اتنے کڑوے بن جاتے ہیں اتنی سخت تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کہ لیبرل طبقہ دین سے دور طبقہ ان سے دور بھاگ جاتا ہے ہر وقت فتوے وہ ایسا وہ جہنمی وہ یوں وہ ایسا اس سے جو لیبرل طبقہ ہے نا وہ مولویوں کے قریب آنے کے بجائے بھاگتا ہے کہ بھئی یہ کچھ بھی کہہ کر سکتے ہیں کسی وقت دن سے بچکے رہو وہ بھی فتوہ لگا سکتے ہیں اور کچھ اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ وہ شریعت کی باؤنڈری کو کروس کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لوگ میرا سما ٹیلی ویژن پر جو انٹرویو آیا نا اس کو بہت سے لوگوں نے کہا ہا 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 ہس ہس کے باتیں کر رہا ہوں میرے سامنے بڑی بڑی موچوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا مجھے نہیں پتا تھا کیمرے کے پیچھے کس ہلیے میں کون ہیں ورنہ میرا معمول یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کی سکرین پر مجھے یاد نہیں پڑتا آج تک میں کسی خاتون کے ساتھ جس کے سر پہ چادر نہ ہو یا ویسے ہی بیٹھ ٹی ویو میں اس کے آکے بہت دفعہ موقع ملے مجھے بہت دفعہ ٹی وی چینل پر بلایا گیا میں نے کہا بھئی میں لڑکی کے ساتھ ہاں تھوڑا تمیز والا ڈریس ہو پروپر ڈریس ہو اس میں گنجائش نکالی جا سکتی ہے لیکن میں نے کہا میں نہیں بیٹھ یا تو ایجٹ خاتون ہو کوئی بڑی عمر کی خاتون بڑی عمر کی خاتون ہو یا اگر کوئی ینگ ہے بھی تو اس کا ڈریس پروپر ہونا چاہیے لیکن میں نے اس پر بھی عمل نہیں کیا اور بعض دفعہ اسٹوڈیو پہنچنے کے بعد میں نے یہ کام کیا سٹوڈیو پہنچ گیا پتا چلا جی پروگرام میں ایک لڑکی بیٹھی بھی ہے میں نے کہا بھئی میں اگر اس لڑکی کے ساتھ پروگرام کروں گا میرے بیانات پردے پر ہیں میسج کیا دنیا کو جائے گا میسج جو جائے گا نا دنیا کو ٹھیک ہے کوئی فتوے کی روح سے ہو سکتا ہے گنجائش نکل جائے کیونکہ پردہ کرنا عورت پر فرض ہے مرد پر فرض نہیں ہے فتوے کی روح سے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن میسج دنیا میں کیا جائے گا کہ مفتی صاحب اس عمل کو جائز غلط نہیں سمجھتا کئی بار ٹیلیویجن میں بلایا گیا گیا لڑکی بیٹھی بھی میں نے کہا میں نہیں یہاں بیٹھوں گا میرے لئے الگ کرسی پھر لگوائی گئی ہے دور ایسا ہوا ہے تو میں اس کا خیال کرتا ہوں تو بہرحال اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے بھی میں نے اگر کوئی کام غلط کیا بھی ہے تو وہ شریعت نہیں ہے شریعت وہ ہے جو قرآن و سنت بیان کرتا ہے سمجھتے ہیں کی نہیں سمجھتے ہیں شریعت کو رہا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلیویجن کی جب ایک لڑکی فون پر انٹرویو لے رہی ہے تو اس سے ہس کے باتیں کیوں کر رہے ہیں یاد رکھو جب کوئی فون پر آپ سے بات کر رہا ہے تو ہسنے کی بات پر ہس کے ہی باتیں کرے گا نہ اور کیا کرے گا میں کوئی سامنے بیٹھ کے ہیلو ہائے تھوڑی کر رہا ہوں بے تکلوف تھوڑی ہو رہا ہوں تو یہ وہی بات ہے کہ نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ آپ سے اب نہ محرم لڑکی بات کر رہی ہے تو آپ کڑوے بن کے اس کو بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دو یہ بھی غلط ہے اگلا بولے گا ان مولویوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ان کو کیا اخلاق ہیں تو یہ تقوی کا ایسا طریقہ ہے جو بدتمیزی ہے یہ بدتمیزی کی شریعت میں ہمیں اجازت نہیں ہے ہاں آپ کوئی لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی آہا ہو آپ فری ہو رہے ہیں پوری دنیا میں وہ پروگرام جا رہا ہے تو اس سے میسیج کیا جائے گا غلط میسیج بے پردگی پروموٹ ہوگی اس سے خیر بارال میں اگر غلط ہوں بھی تو میرا ذاتی عمل ہے وہ غلط کو آپ اس پہ اسلام کا لیبل نہیں لگا سکتے اسلام بہرحال آپ کو جو حکم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دینی مسلحت کے لیے اسلام کی پاؤنڈری کو پراوس نہیں کر سکتے اچھا اس میں ایک اور مسئلہ ہے بات چل پڑی ہے تو تھوڑا سا وضاحت کر دوں کیونکہ جو کرنٹ ایشوز ہیں جب تک ان پہ میں تفسرہ نہیں کروں گا تو اس وقت تک بات سمجھ میں آئے گی نہیں حضرت مولانہ تاری جیمل صاحب کے پاس وہ کوئی ایکٹر آکے قریب بیٹھی اس کے سر پہ چادر تھی انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھی آشروات چل گئی اس پہ لوگ نیگیٹیف کمنٹس کر رہے ہیں تو یہ شریح حدوث سے تجاوز نہیں ہے ایک لڑکی وہ آ رہی ہے بیٹھ رہی ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ گلے تھوڑی مل رہی ہے نہ بلا حائل ہاتھ ملا رہی ہے ان سے سر کے اوپر بھی کیا ہے چادر ہے ایک فلمی ایکٹر جو فلموں میں ناچنے والی تھی اس نے اتنا احترام کر لیا کہ چلو یار مولانا کے پاس جا رہی ہوں تو سر پہ چادر لے لو اور انہوں نے بھی سر کے ہاتھ رکھا بیٹی سے بنا کے اس کو اور کیا چاہیے تمہیں اتنا بھی اگر نہیں کریں اس کا مطلب آپ نے اپنا دروازہ دنیا داروں کے لیے بند کر دیا پھر قیامت کے دن وہ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم آئے تھے ان کے پاس انہوں نے گیٹ سے ہمیں بھگا دیا ہاں یہاں شرعی حدود کیا ہیں نمبر ایک اگر کوئی عورت جوان عورت آپ سے بغیر حائل کے مسافہ کرتی ہے یہ شریعت میں آپ کے لیے جائز نہیں اتنا براٹ مائنڈڈ بن جانا کہ آپ مسافہ بھی کر رہے ہیں اور ویل ڈن نائس ٹو میچ ہی ہو بہت اچھا آئندہ سر پہ دپٹہ لیا کرے گا اور مجھ سے ہینڈ شک کرنے سے پہلے گلفز پہن لیا کریں یہ غلط ہو جائے گا اسی طرح آپ جوان لڑکی سے اکیلے بند کمرے میں مل رہے ہیں بے شک وہ برکے میں ہیں بے شک وہ پردے میں اور دروازے بند ہیں یہاں بدگمانی کا موقع بھی ہے اور شریعت میں کسی جوان لڑکی کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جائز بھی نہیں ہے یہ بھی حرام ہے کیونکہ جوان عورت کے ساتھ تنہائی بھی اختیار نہیں کی جا سکتی بے شک آپ کی نیئے ٹھیک تو یہ حدود سے بعض پیروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی مریدنی الگ سے کمرے میں پیر صاحب کے ساتھ کمرے میں بیٹھی بھی ہے مریدوں کو بولو بھائی ہے تمہارا پیر کیا کر رہے بند کمرے ہمارے پیر صاحب بہت نیک ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آدمی نہیں ہے آپ کے پیر صاحب اتنے نیک ہو گئے کہ آدم بندہ ہی نہیں ابھی ہے یہ کوئی اور مخلوق بن گیا ہے پیر ہو مفتی ہو بزرگ ہو آدمی پہلے ہوتا ہے بزرگ بعد میں یہاں شریعت نے اتنی لیمٹ کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دی بھری محفل میں کوئی خاتون ملتی وہاں بدگمانی کا موقع نہیں ہے سب دیکھ رہے ہیں بھئی لیکن آپ چھپڑ میں تنہائی میں کسی کے ساتھ مل رہے ہیں دروازے بند کر کے یہ آپ بدگمانی کا موقع خود دے رہے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سری حدیث میں اس سے منع بھی کیا ہے تو بارحال شریعت کی لیمٹ اسی طرح یہ بھی اس خوب سمجھ لیں شریعت کی حدود میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی شخص اگر علانیہ کبیرہ گناہ کرتا ہے چھپکے کرتا ہے اس کے حکام الگ ہیں علانیہ گناہ کرتا ہے مگر کبیرہ نہیں بلکہ صغیرہ اس کے حکام بھی نرم ہیں دو شرطیں ہیں گناہ بھی کبیرہ ہے اور کرتا بھی علانیہ اسی حال میں جب اس کی موت واقع ہو جائے گی پھر اس کی تعریف کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے بعض لوگ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا بڑا ڈانسر گلوکار جس کی ساری زندگی بے حیائی میں گزری ہوتی ہے وہ جب مرتا ہے تو اس کی تعریفوں کے پول باندھنا شروع کر دیتے ہیں نا 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 یہ شریح حدود سے کیا ہے تجابوس یہاں شریعت نے حکم دیا ہے بغیر توبہ کے چلا گیا چھپکے آپ اس کے لیے ضرور دعا کریں اگر ایمان پر موت ہوئی ہے دعا کریں وہ آپشن سب کے لیے کھلاوا ہے بھرے مجمع میں اس کی تعریف کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ کا بھی بائیکارٹ کیا جا سکتا ہے نا تو قوم کا مقتدہ اور رہبر جنازے کا بھی بائیکارٹ کریں کیونکہ آپ اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ لبرل لوگ قریب آئیں گے دوسرا پہلو یہ ہے کہ گناہ کی اہمیت گناہ کی برائی لوگوں کے دلوں سے کم ہو جائے لوگ کہیں گے اچھا اتنا بڑا ڈانسر تھا جب وہ بھی جنت میں چلا گیا چاہے وہ ستائیسویں رات میں مرے چاہے شبہ برات میں مرے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑا ڈانسر تھا ستائیسویں رات کو مر گیا تو ہم بخشوا دیا اس کو بہت مبارک تھا بھئی رمضان کی راتیں نصیب ہوئی ہیں بھئی رمضان کی راتوں سے زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں اور دنیا کو دکھا کے کیے ہیں ان گناہوں کا وزن یہ بہت زیادہ ہے تو آپ اس کی کھلے عام تعریف نہیں کر سکتے اس میں وہ ڈرائیں بلکہ لوگوں کو فقہاں نے یہاں تک بیان کی ہے مسئلہ کہ اگر کوئی بڑا گناہگار تھا وہ مر گیا اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ بگڑ گیا کسی اللہ کے عذاب کی وجہ سے تھا بڑا گناہگار تو اس کا چہرہ بھی لوگوں کو دکھایا جا سکتا ہے کہ دیکھو یہ انجام ہوتا ہے لیکن اگر نارمل آدمی کا چہرہ بگڑ گیا وہ دکھانے کی لوگوں کو اجازت بولو نہیں ہے کیونکہ اللہ ستاری چاہتے ہیں بندے کیا کریں اور ویسے چہرہ بگڑ اس لیے بھی تو سکتا ہے ویسے ہی کوئی فالج ہو گیا لکوا ہو گیا بعض نیک لوگوں کا چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے لیکن برے آدمی کا بگڑے گا تو عبرت کے لیے دکھایا جائے تو یہ آج کچھ حدود ہیں جن کو ہمارے ہاں کروس کیا جاتا ہے لیمٹ کو کروس کیا جاتا ہے اسی میں ایک چیز خوب سمجھ لیں شریعت نے آپ کو رشتہ داری کے جوڑنے کا حکم دیا ہے بہت سخت نماز روزے کی طرح حکم ہے رشتہ داری توڑنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اس کی بھی کیا ہے لیمٹ آپ رشتےوں کو خوش کرنے کے لیے گناہ نہیں کرسے آپ کے بھائی کی شادی ہے موسیقی کی محفل ہے ناچگانے کا انتظام ہے آپ کے لیے اس محفل میں شرکت جائز نہیں ہے اب بھائی کہتا ہے میں ناراض ہو جاؤں گا ماں کہتی ہے میں ناراض ہو جاؤں گی اب بھائی کہتے ہیں میں ناراض ہو جاؤں گا میں نے پال پوس کے تجھے بڑا کیا بڑا آیا دیندار اسلام میں سب سے پہلے والدین ہیں خونی رشتے ہیں تو نہیں آئے گا لوگ کیا کہیں گے تو آپ ان کو جواب دو خونی رشتے ہیں مگر ان کو جوڑنے کے لئے اللہ نے لیمٹ کیا رکھی ہے کہ اتنا مجھوڑو کہ میں ٹوڑ جاؤں تم سے سب سے پہلے کون ہے اللہ اللہ کی نافرمانی میں اجازت نہیں ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رشتہ داروں سے کمپرومائز کر لیتے آپ تو رشتہ داری جوڑتے جوڑتے آخری حد تک گئے ہیں لیکن رشتہ داروں نے نئی مان کے دیا پھر آپ کی تلوار رشتہ داروں کے خلاف چلی ہے سب سے پہلی تلوار ہی ان کے خلاف اٹھی ہے تو اس لیے لیمٹ ہے اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ بہت محبت والا لیکن اس کی بھی ایک لیمٹ ہے شوہر اگر بیوی کو ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو شریعت میں حرام ہے عورت کے لیے اس میں اللہ پہلے ہے بیویت میں حرام ہے تو یہاں بھی اللہ پہلے ہے بیگم بولو نا بادم یہی مسئلہ اولاد کا ہے تو وہاں آپ نے آپ کو بول دو بھائی it isn't possible for me انگلیش میں بیوی کو سمجھاؤ گے زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا سمجھ رہے ہو اردو میں سمجھاؤ گے پہنڈو آدمی پتہ نہیں کان سوٹ کے آگیا مولویوں کے ساتھ انگلیش میں بولو اس کے بعد وہ کہہ گی پڑا لکھا آدمی تو خیر جس طرح سمجھانا ہے وہ آپ کا headache ہے لیکن حرام کی اجازت نہیں اسی طرح یاد رکھو آپ کے رشتدار کوئی حرام کماتے ہیں اور ان کی آمدن میں غالب بھی حرام ہے اگر mix کمار رہے ہیں تو ہم یہی فرض کریں گے ہمیں حلال سے کھلا رہے ہیں پھر شریعت نے پیچیتگی کا حکم زیادہ تحقیق کی اجازت نہیں غالب حرام کمار رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے ان کے ہاں سے کھانا پینا جائز نہیں صرف بیوی اپنے شہر کی آمدن کھا سکتی ہے لڑکیاں اپنے باپ کی آمدن کھا سکتی ہیں نابالغ لڑکا بھی اپنے باپ کی آمدن کھا سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں لڑکا بالغ ہو جائے تو وہ اپنے باپ کی بھی حرام آمدن نہیں کھا سکتا ہے سودی بینک میں جاب کرنا انشورنس کمپنی میں جاب کرنا البتہ سودی بینک میں بعض شعبے ایسے ہیں کہ ان میں جاب حرام نہیں کیونکہ ان میں سود میں کسی طرح سے انسان انولوڈ نہیں ہوتا اسٹیٹ بینک میں بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن میں کسی بھی طرح سے سود میں انولوڈمنٹ نہیں ہوتی تو سود لکھنے والا سود پر گواہ بننے والا دینے والا اللہ کی نبی اس لیے خیر تو اگر کوئی انشورنس کمپنی میں بیما پالیسی میں جوب کر رہا ہے تنخواہ وہاں سے آتی ہے یا پینک میں لون رکھ کے سود لے رہا ہے قومی بچت سے پیسے کما کما کے اسی بھی گھر چلا رہا ہے تو اس کی آمدن میں بھی آپ کے لیے کھانا پینا جائز نہیں سمجھتے ہو ایک صورت میں جائز ہے آپ اس کو بول دیں وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ بھئی میں اس شرط پر کھاؤں گا کہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا فیسے لیلہا تاکہ یہ میرے لیے حلال ہو جائے یہ اس کو بتا بھی دیں بتائے بغیر بھی کریں گے پیسے تو چیز تو حلال ہو جائے گی لیکن اگلا تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ گناہ میں میرے ساتھ شرکت کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں حرام ہے اور جب کھانے کا موقع آتا ہے پھوڑ پھاڑ کے چلے جاتے ہیں بعض مولاناؤں کو ہم نے دیکھا ہے ان کے مریدوں میں سودی بینک میں جوب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں لا کے ان کو توفے دے رہے ہیں بڑے حرام سے ٹھنڈے پیٹھو رکھ رہے ہیں پھر ممبر پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سود میں کمانا کیا ہے حرام ہے لوگ بدگمان ہوتے ہیں یار ادھر حرام ہے جب آپ کا مرید آپ کو بکرے کھلا رہا ہوتا ہے تو اس وقت حرام نہیں ہے تو یہ بدگمان دینداروں سے لوگ بدگمان ہوتے ہیں بعض داڑیوں والے بھی یہ کام کر رہے ہو حرام ہے تو بھئی سب کے لیے حرام ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہاں ایک صورت میں کہ اتنی رقم پہلے سے صدقہ کرنے کی نیت کر لیں کیونکہ یہ کھانا صدقہ کرنا واجب تھا تو کھانا یا اس کی قیمت تو قیمت صدقہ کرنا کرنا ضروری نہیں یا فوراں بات میں کر دیں نیت کر لیں میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا لیکن اس نیت پر اس کو متلے بولو کر دیں اس کو بتا دیں لیکن ویسے تھوڑی حمد کیا کرو اس میں شرمہ شرمی میں منی جائے کرو کہ میں بولوں گا تو ایکچولی اس کا دل ٹوڑی جائے گا دل جوڑنا جہاں تک شریعت نے اجازت دی یہ جوڑیں گے جہاں اللہ نے اجازت نہیں دی وہاں دل سو مار ٹوٹے آئی بات سون میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے کون ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بدپرستی کیوں نہیں چھوڑ رہی تھی اس لیے کہ جو چھوڑتا تھا دوسروں کا دل ٹوڑ جاتا تاکہ ہمارے باپ دادے کی دین کو چھوڑ رہی ہے تو دل جوڑنے کے چکر میں وہ کسی کا دل نہیں ٹوٹے یہ جو آج کل ڈائلاغ بڑا سناؤں کو ہے اصل اسلام تو یہ کسی کا دل نہ توڑ بھائی دل جوڑیں گے یقینا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ٹوٹتا ہے پچیس ہزار دفعہ ٹوٹے لڑکیاں فون کر کے پوچھتی تھی مجھ سے کہ وہ لڑکے جو ہے نا ایک جسے سیٹنگ چل رہی تھی اب میں چار ہوں جان چھوڑانے لیکن اس کا دل نہ ٹوڑی آئے گئی وہ خودکشی کی دھمکیاں دے رہے ہیں میں نے بولا اس کو بولو مر جاچ کھمبے سے چپکے صحیح ہے نا آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا کوٹنے دو سال سے لٹکایا ہوئے کمبخت نے شادی کرنی رہا چکربازیوں پر لٹکایا ہوئے تو ایسے آدمی کو کھمبے سے چپکے برنا چاہیے اور میں نے کہا اتنا نیک ہوتا نہیں ہے یہ نیک سے مراج جس کو غرف میں نیک سمجھتا ہے اس نے پچیس کو فسایا ہوا ہوگا پچیس سے یہی باتیں کر رہا ہوگا بیٹھے گئے بارال دل ٹوٹتا بھی ہے تو سو دفع ٹوٹے ہیں سمجھتے ہو تو نوح علیہ السلام اچھا اصل بات یہاں سے آئی تھی نوح علیہ السلام کو مالداروں نے کہا ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیں لو بھئی دین کی دعوت دین کی جو دعوت ہے اس میں امیروں اور غریبوں میں فرق کیا جاتا ہے کتنا برای امیت جاتا ہے ٹھیک ہے سردار شہد مسلمان ہو جاتے بہت دین دنیا میں پھیل جاتا اسلام کا غلبہ ہو جاتا ممکن تھا نا 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 لیکن ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اللہ کی حدود توڑے جتنا اسلام کا مکلف اللہ نے ہمیں بنایا اتنا ہے اس سے زیادہ ہم آگے جانے کی کوشش نہیں کریں گے یہ جو آج کا لبرل قسم کے مولانا پیدا ہو رہے ہیں نا جو انگریزوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے ہر چیز کو حلال کرتے چلے جا رہے ہیں یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے تاکہ لبرل بعض لوگوں نے داڑیا کٹانے کو بھی جائز کہہ دیا دلیل یہ دی ہے کہ اس سے یونیورسٹیوں کے لوگ دین کی طرف مائل ہوں بھائی مائل ہوں نہ ہوں داڑی اگر اسلام میں ہے چودہ سو سال پہلے بھی تھی آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی نہیں آنا ہے نہیں آئے کسی کو خوش کرنے کے لیے مسئلہ تھوڑی تبدیل کیا جا سکتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام میں صرف داڑی ہی نہیں ہے اور بھی مسائل ہیں تو ہر وقت کسی کو لے کے چلتے رہنا ٹھیک نہیں ہے اور کسی میں ایک گناہ ہو تو بہت ساری خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں تو کسی کو برا سمجھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کی وجہ سے چینج نہیں ہوگا سمجھتے ہو اب کرکٹ میں بین الاقوام اس حطہ پر میچز کھیلے جاتے ہیں نماز بہرل واجب ہے کھلاری کو آپ اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ نماز چھوڑ سکتے ہوگی تو پڑھنی پڑھے گی آپ کو کھل سکتے ہوگی